اداب ناظرین نیو سکسین ڈیجٹل میں آپ سبھی کا قیر مقدم کیا جاتا ہے ارہ فروری دوہزار تیئیز بروز ہفتہ بعد نماز مغرب دار السلام کوئنس روڈ بانگلور شہر میں دار الیتامہ الجامت الزہرہ مدرسط البنات کے زیر احتمام با اشتراک کرناٹا کا اردو اکیڈمی جشن بڑی خوبصورت انداز میں منایا گیا جس کا آغاز خاضی حسیب صاحب بانگلور کی تلاوت سے ہوا پھر صدر جلاس جناب مبین منور صاحب اور جناب عبدالسردار وحب صاحب نے نات شریف پیش کی اس جلاس میں بہت سارے مدومین نے شرکت فرمائی مہمان خصوصی رہے مفتی محمد علی قاضی ایم اے حبلی اور جناب ایوپ کان صاحب عزازی مہمانان میں محترمہ انیس فاطمہ صاحبہ اور جناب عبدالعزیز صاحب نے شرکت فرمائی خاضی حسیب صاحب نے جلسے کی نظامت کے فرائز انجام دیئے افتتائی کتاب مفتی خاضی محمد علی صاحب نے کیا اس کے بعد محترمہ انیس فاطمہ صاحبہ نے اردو پر بولتے ہوئے کہا کہ اردو کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے اور تربیت بھی پھر منیر احمد جامعی صاحب نے اپنی قیالات اور تجربات کا اظہار ادائی علی القیر قاضی حسیب صاحب بینگلور شہر کرناٹکا سے بتاتے ہیں کہ دارالیتامل جامعیت الزہرہ مدرست البنات کے زیر احتمام با اشتراک کرناٹکا اردو اکیڈمی سے بائیس فروری بروز بد بعد نماز اثر سے تائشہ غیر ترہی غزلیہ مشاعرہ با مقام دار السلام میں منقید ہوگا لہٰذا تمام مشاعرین کے ساتھ محبان اردو عدب سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس قبر سے جڑی مزید تفصیلات رسلہ مزید تفصیلات کمک کبھو ایکارکٹی کی گن سے دارستہ پوچھ سروب میں محبی کیا جا ہے جسی صداقہ آلی حنا مووی منامبر صاحب صاحبیت چینل میں کمکہ کبھو ایکارکٹی کر رہے ہیں اور بھی مزقا سمزائش ہے کہ وہ صحیح پر تشریف آ کر سراقہ آجس کو اٹھانا ہے پھر جیسے جراسا تائم کرے گے اور پھر یہ کاروان کے بڑھے گے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پھر قدر میں سے گزارا ترینے ہمیں پھر قدر میں سے گزارا ترینے پھر قدر میں سے گزارا ترینے جیسے جو رہے ہیں ایسے جو رہے ہیں یہ جواب ہے جشن جانبی اللہ اکبر منینا جانبی ساتھ اوڑ لیگی جانبا بیٹیوں کے لیگنی کرنا کرکی لیگنی بلکہ یہ دوسرے ممادی کے پہنچی مختص لوگ مریر احمد چانب صاحب سے بھاوڑی ہیں میں نے کہا کہ احمد چانب صاحب کی صحبت کی خیان کر کے زیانہ صاحب سے بھی چار پانچ صاحب سے ہماری ریانے کے جانبے ہیں وہ بھی اسے پاسی احمد چانب سے محسوس ہے میں نے ان کو دکھر میں لیتے گا ان کی تصریف کو نہیں لیتا ان کی ناکھی کو نہیں لیتا ان کی کلافوں کو پڑھا تھا لیکن ان کی صحبت کے لیتر جو ان کی مشیق آنا محبت آنا اور جو وہ ان سنتے ہیں اس سے رہے کامی سیکھتا ہے موسیقی 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 حضرت جامعی حاضر ہوئے یہ آواز نہیں آئی تو زیادہ پتہ رولے نہیں کہ معاملہ کیا ہے ہر بار پتہ جامعیر سے جواب آتا تھا کہ وہ سلامتی حساس جائی نہیں پر آئی اب کی بار قبر جامعیر سے کوئی آواز نہیں آئی بلکہ یہ آواز آئی کہ آپ کا جانا مبارک جانے کی بات ہو رہی یہ آنے کی بات نہیں ہو رہی تو اتنے سچے عاشق رسول تیر عبد الرحمن جامعی رحمت اللہ اطلاع علیہ اور ان کا جو لقب ہے جامعی جامعی کی حساس سے عربی زمان میں بے شماد قصر درسیہ کی کتابیں ہیں اور اس نام کی برکت ہے میں سمجھتا ہوں اس برکت کا ایک جھلک ایک اکس ہے کہ محترم جناب نوری رحمت جامعی میں نظر آتا ہے یہ سرکت سے شامدار پیمانے سے ہوا ہے اردو ایک ایڈیمی کے تامنوں اور محترم خاضی صاحب کی دیجا کوششوں تعلیم انسوان کی فکر اور اردو سے ان کی محبت کا نوان دے ہیں میں سکامیار جلسے کی یہ کروکھنوز مبارک بات بیش کرتی ہیں یہ اشتراک ہونا لازمی ہے اور ہماری دعا ہے کہ اردو ایک ایڈیمی ایسے اشتراک اور پروگرام بار بار کریں کیوں سے کیونکہ ایسے پروگرام ہماری خاؤں ملت تجربتی لیے بہت زندگی ہیں ہماری خاؤں ملت آج کے اس جلسے میں اس لیے سرکت کشتیق فرمان سابیل خاؤں ملت جیرمن جناب محمد بنور صاحب مطرم جانی صاحب محمد علی صاحب عیوب صاحب کیونکہ ہم لوگوں کو یہاں ایزا سے بھی یہ پلایا گیا تھا جو میں نے محمدلی صاحب کی چھوٹی سی سکری سنی اور سکوازنی شاہ ساہی بارا سنا تو مجھ میں بھی ایک دروشنہ جائے گا چل دفاظ ایسے ہی آپ کے سامنے پڑھ سوڑوں میں سب سے پہلے جناب محمدلی کنور صاحب اور جانبی صاحب کے بارے میں چل دفاظ یہاں پر اپنا چاہتا ہوں بحیثیت سکریٹر میں عبدالعزیز بحیثیت سکریٹر انجوانی آسان ساوڈیسٹک کے ایک زماندہ اور ساتھ ساتھ بس میں اگلو جہاں تب کے خزن کے سیئر سے میں نے ان دونوں احباب کے بارے میں جناب آنی سبیلی صاحب اور دیگر آپ کی جوانی شورہ جوئے جس طریقے سے آپ نے پروگرام کرتے تھے جس میں آپ کا حصہ وقت آپ کی مطبع میں سنجھوں آپ کی سیڈیس کیا سیڈ پکار آئی سیڈھان کے ساتھ ایک نیبریل کی شکل میں موجود ہے بہت سی مطبع میں دیکھ چکا ہوں میں آج خود اپنے آپ کو خوش انسان مانتا ہوں کہ میں نے انہیں دین ہستیوں کے ساتھ دیل سے شکل ہی اور یہ کہاں دیل سے شکل ہوں میں آج یہاں پر تشریف فرما تمام ساتھوں کا شکریہ دارتا ہوں یا آپ کو مجھے اس لئے سمجھا کہ میں بھی یہ جو زمانہ شکل ہوں میں یہاں پر جو ہے آج کے جلسے میں سامون بھی ٹیٹرے سپڑھ رہے محبانہ اردو بھی یہاں پر موجود ہیں بہت سر جمعہ داری یہاں پر موجود ہیں بہائیسیت سیکریٹری آئی سیڈیوین ایسا 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 چند باتیں آپ کو سامجھ رہنا چاہتا ہوں ناگر تبیل ہوئی سب سب منتی بات اردو کا منا ایسا ایسا اور ہم یہاں پیٹر ہوتے ہیں جس کے بلکل اکس اس کا خوشہ آپ نے لیکن دے پاک کیونکہ مہترمہ عنیس فاطمہ کے لئے اور ایک حضرت محمد علی صاحب کے لئے اور جیسا کہ مہترمہ عنیس فاطمہ نے زبان اردو پر گفتگو کرتے کرتے مذہب اسلام تک آگئی اور مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے اقلاق و کردار پر گفتگو شروع کر دی تو میں ایک واقعہ بیان کروں گا شہر بلگام کا ایک آلیڈیا مشاعرہ تھا جس میں میں بھی مدو تھا بڑے بڑے شوراہ آئے تھے اور ڈاکٹر عفضل خاسمی کی صدارت تھی مشاعرہ خیرت سے شروع ہونا تھا مگر عفضل خاسمی صاحب نے روک دیا کہ مشاعرہ خلط سے نہیں ہو رہا تو بہت سارے لوگ آپ سے علج گئے کہ بھئی کیا بات کر رہے ہیں آپ خرصی ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا یہ کوئی مذہبی تقریب نہیں ہے یہ مشاعرہ ہے اور مشاعرہ اردو زبان کا ہے اور اردو زبان صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ مشترکہ ہندووں کی یہودیوں کی یہسائیوں کی سب کی زبان ہے اس لئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مشاعرہ کا اگار خرط سے نہ ہو چونکہ یہاں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی موجود ہیں وہ کیا اثر لیں گی یہ ایک بات نہیں اور دوسری بات میں ہمارے محمد علی صاحب کے تعلق سے آپ نے اردو کے طرح سے بہت سارے باتیں کہیں کہ اردو کوئی لئے ہم لوگوں کو محنت کرنی چاہیے اس کے فروغ کے لئے اس کے تحفظ کے لئے اس کے بخا کے لئے اس کی عشانت و ترویج کے لئے یہ ایک واقعہ جسے جب میں رضمہ سیاست میں عدمی مدیر ہوا کرتا تھا میں نے اپنے اداریہ میں لکھا تھا یہ ایک لڑکا نہایت بوسیدہ لباس میں ریلوی پلیٹ فارم کے بک اسٹال پر آتا ہے کنڈ اخبار خریدتا ہے اس کے پیسے ادا کرتا ہے اور اپنے خریب کھڑے ہوئے ایک شخص سے کہتا ہے سرخی دکھا کر کہ صاحب اس کو پڑھو اور اس کو سمجھاؤ تو وہ شخص تاجب سے لڑکے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تجھے لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا تو اخبار خریدنے کی ضرورت کیا تھی تو لڑکا کہتا ہے کہ صاحب مجھے ایک اندر زبان سے بہت دار ہے بہت لگاؤ ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا اے روپیہ اس زبان کی ترخی میں لگ جائے یہ جذبہ اگر ہم میں آئے تو ممکن ہے کہ ہماری زبان بھی ترخی پائے جب تک یہ جذبہ اس طرح کی جذبات ہم لوگ نہیں پیدا کریں گے آپ خواب دیکھنا چھوڑ جائیں اُن کی ترخی کا بہت بہت شکریہ اس لیے منیر احمد جامی صاحب کو جامی کہتے ہیں کیونکہ وہ سمندر کو کوزے میں پیر ہوتے ہیں اب میں سمو دیتے ہیں اب میں جشن جامی کے صدر جلاس مواہ فرمائیں دیس پر جلوہ افروز عالی جناب ایڈوٹیٹ ایوب احمد خان صاحب قبلہ سے بزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور پھر اپنے خیالات پر اس لیے اردو کب ہونا پڑنا لکھنا کیوں کم ہو رہا ہے کہ عدمی محفلوں کو جا کے مذہبی محفل بنایا جا رہا ہے یہ ایک وجہ دوسری وجہ اردو میں عربی اور فارسی الفاظ زیادہ پیش کیا جا رہے ہیں مجھ کر دور ہوتے جا رہے ہیں تیسے زبان اردو میں جو غیر یعنی ہندوستانی لوگ جو پہلے آتے تھے ان کو ان کے شوق کو بحال رکھتے ہوئے ان کو بھی محسوس ہونے کے چند محسر کرنا تھا ہونے کر رہے ہیں اردو سکھنے والے بولنے والے زیادہ ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی ہندی فلمیں جو اردو فلمیں ہیں جو ہندی کے نام سے ہیں اس کے گانے بھی ہر خاص عام کے زبان پہ رہے گنگون آتے رہے ہیں نرد میں اور فلمیں میں دیکھتے ہیں فلمیں مکالوں پر تانیاں بھی بستی ہیں اور ہندوستانی فلموں کو دنیا بھر میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بھی بہت اچھ ترخی ہو رہی ہے تو ہم صرف کتابی تک محضور ہا جا کر اردو کا مرسیہ پڑھتے ہیں کہ میں فلم میں نہیں آتے مزایا مشاعرہ کیجئے لوگوں کو تفریح چاہیے وہ بھی پیش کیجئے دوسرے بھی غزنے میں پیش کیجئے اور دوسرے پروگرام بھی پیش کیجئے اردو کا چلتے رہے گا تو میرے خیال میں اردو کے بارے میں زیادہ مرسیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اردو آج بھی زندہ ہے رہے گی دوسرے ملکوں میں بھی ہے ہندوستانی زبار ہونے کے بہوجود ساری دنیا میں ہے تو ہم کو یہ کچھ نقص ہے وہ تھوڑا دور کرنے سے بہتر رہے گا اور زیادہ تر آج کا محفیل کا ہے جشنے جامی جشنے جامی منیر حمد جامی صاحب کے عزاز میں ہے تو میں ان کے بارے میں کچھ بولوں گا ان کے تعلیف تخلیص تو آپ تو دیکھیں گے پڑے ہوں گے زیادہ میں صرف ان کے شخصیت کے بارے بولتا ہوں میرے بہت کم ان سے ساتھ رہا مگر جب جب میں نے جوش عمر میں ختم رکھا جو عمر ہے میکزین کی تو اب سے ان کا ساتھ ملتا رہا اٹھنا بیٹھنا رہا تو دیکھتا ہوں کہ وہ بہتیچ سادھا نفیس رسلس انسان ہے نفیس فطرت اور کتنے سارے حضراء کے وہ مکتوب لیتے ہیں مگر اپنا نام نہیں پیش کرتے ہیں کتنے سارے عدیبوں کے کتابیں ترتیب دیتے ہیں اس میں جو جو کریکشن کرنا سبھی کرتے ہیں پھر بھی وہ بتاتے نہیں بڑے سادھا لو انسان ہے اور آلیہ کرام کے اخیدت مند ہیں اور ہر کسی کا دل جت لیتے ہیں کبھی گرور انا تو نظر نہیں آئی بڑے شفیق ہیں اور مجھے اور مجھے سے بہت سے ہزاروں لوگوں کو وہ بڑے حوصلہ افضائی کرتے ہیں اردو کے بارے میں وہ یا انسانیت کے بارے میں بہت انسانیت نواز ہیں اس لئے جشن جامعہ ان کے نام سے منصوب کر کے آپ نے بہت اچھا ہے کیا کہ آج کا یہ عظیم شان اجلاس دارو الیتھاما الجامعیت زہرہ مدرس البنات چارٹ ایڈوکیشنل 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 ریجسٹر کے زیر احتیمان با اشتراک کرناٹک اردو اکیڈمی کے ذریعے سے قائم ہوا تھا با اشتراک کرناٹک اردو اکیڈمی کے ذریعے سے قائم ہوا تھا جس میں ہم سب نے شرکت فرمائی میں آپ تمام کا تہدل سے بے حق ممنون و مشکور ہوں آج اردو عدبی پروگرام قلمتار سے ملاقات جس نے جامی کے نام سے رکھا گیا تھا انشاءاللہ ہمارے لئے دوسرا پروگرام جو مشاعرہ مختص کیا گیا ہے وہ بائیس تاریخ کو نماز اصر سے شروع ہوگا اور پھر اشاءاللہ مشاعرہ چلے گا اور پھر اس کے بعد یہاں پر ایک بہت بڑے مقرر ایک بہت بڑے خان خاص تعلق رکھنے والے ایک عالمی دین کی شرکت ہوگی اور ان کا بیان ہوگا لہذا میں تمام مشاعرین سے یہ انتماس کرتا ہوں جس طریقے سے میں نے باعدب محبت خلوص کے ساتھ اردو عدب کے فیروغ خوالے سے میں نے آپ کو جو دعوت دی تھی میں آج پھر آپ تمام کو بڑی محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ چاہد کے ساتھ پھر آج یہ دعوت دے رہا ہوں کہ میری دعوت کو تبول فرمائیں کہ آپ ست بائیس تاریخ کو یہاں جلوہ فروز ہوں گے اور باعدب موسیقی